اسلام علیکم کسی بھی کاروبار کو کامیابی کے لیے ایک اچھی ہیومن رسورس کی ضرورت ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ ان کو ہیومن رسورس اچھی کالٹی کی اچھی قابلیت رکھنے والی چاہیے بلکہ اس ہیومن رسورس کی اویلیبیلٹی اور اس کی افورڈیبیلٹی یہ دونوں چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے ایز اف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے پاکستان میں ہیومن رسورس کی اویلیبیلٹی اس کی سکلز اور اس کی افورڈیبیلٹی کہ کیسی ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں ہم آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں پاکستان میں ایز اف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا انیلیسز ہم کرتے ہیں اور اگر کہیں پہ کچھ کمی ہے تو اس کو ہائیلیٹ کر کے کچھ ریکمینڈیشنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس ڈسکشن کو ایک فریمورک کے تحت لے کے ہم چل رہے ہیں جس میں سب سے پہلے سٹریٹیجی انڈ پالیسی کے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے اس کے بعد ہم انفرسٹرکچر اور آخر میں ریگولیٹری انوائرمنٹ جو پاکستان میں ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سٹریٹیجی انڈ پالیسی کے اندر ہم نے انویشن سسٹم کے اوپر آپ کو ایک پریزنٹیشن دی جو کہ آپ یوٹیوب یا فیس بک کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور ویڈیو ہم نے بنائی جو کہ ایڈوائزری سروسز سے ریلیٹڈ تھی کہ پاکستان میں بزنسز کو اور فارمرز کو کس قسم کی ایڈوائزری سروسز ایویلیبل ہیں اس کو بھی آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے ایکسس ٹو مارکٹ کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان میں پروڈیوس ہونے والی چیزوں کو دنیا کی منڈیوں تک اور پاکستان کی اپنی لوکل ڈومیسٹک مارکٹس تک کس حد تک کس آسانی سے کس طریقے سے ایکسس ہے وہ اپنی منڈیوں اپنا سمان مارکٹ تک کیسے پنچا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی آج کی ڈسکشن کا ہمارا ٹاپک ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ ہے جو پاکستان میں موجود ہیومن ریسورسز کو پاکستان کے بزنسز کے لیے اویلیبل کرنے کے حوالے سے ہے اس میں ہم ایک طرف تو فارمل ایڈوکیشن سیکٹر کا انیلیسس کریں گے کہ کس حد تک فارمل ایڈوکیشن ہمارے ملک کی عوام کو اویلیبل ہے اور دوسری طرف ہم ٹیکنیکل ٹریننگ کی بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے اور اس کی عبادی جو کہ دو سو دس میلین کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ریسورس پول ہیومن ریسورس کی شکل میں اویلیبل ہے جو کہ جس سے ہمارے بزنسز فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کے بھی کام کرتی ہے جب یہ پیسے کما کے واپس بھیجتے ہیں تو اس کو ہم فورن ریمیٹنس کہتے ہیں اور ہمارے ملک میں آنے والا ذرہ مبادلے میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے ہم نے لال لائن کے اوپر پاکستان کی پچھلے چند سالوں کی اور نیلی لائن جو ہے وہ پاکستان سے جو کماڈٹیز ایکسپورٹ کرتے ہیں جو اشیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو بلکل ایک تہائی کے قریب تھی ہماری فورن ریمیٹنسز آف کماڈٹی ریلیٹڈ ایکسپورٹ تو وہ اب جو ہے تقریبا تقریبا پچھلے چند سالوں میں ہماری ایکسپورٹ کماڈٹی ریلیٹڈ ایکسپورٹ کے بلکل برابر برابر پہنچ چکی ہے ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں آنے والا ریمیٹنسز جو تھی وہ چار بلین کے قریب تھی اور اب وہ تقریبا بائیس بلین کے قریب ہو گئی ہیں اس ٹرینڈ میں ایک اور چیز جو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک میں پیدا ہونے والی مختلف کرائیسز کی وجہ سے ہمارے منفیکچرڈ گوڈز کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے اور جو کہ اس کی ایکسپورٹ پہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی پروگرام میں بھی ڈسکیس کی اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار تیرہ چودہ پندہ سولہ ستارہ میں ٹیررزم کی وجہ سے بجلی کی کمی کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ یعنی کہ کموڈٹی ایکسپورٹ کی جو گروت ہے وہ سٹنٹیڈ رہ گئی لیکن اس ٹائم پہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں فورن ریمیٹنسز جو کہ ہمارے لیبر جا کے پاکستان کی باہر کے ملکوں میں کام کرتی اور واپس ملک میں پیسے بھیجتی ہے وہ ان پیسوں میں کنسسٹنٹلی اضافہ ہوتا گیا کافی حد تا کہ یہ ملک میں ہونے والی کرائسز سے جو ہے یہ اس پہ نیگٹیو ایمپیکٹ نہیں پڑتا بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے ملک میں کوئی کرائسز آتا ہے جیسے کوئی زلزلہ آیا یا کوئی دوسری آفت آئی تو یہ ریمیٹنسز جو ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں ہمارے ملک کے لوگ جو پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں وہ زیادہ پیسہ ملک میں اپنے لوگوں کی مدد کے لیے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں تو اس ریمیٹنس کی امپورٹنس ہماری ہیومن ریسورس کی جو سکلز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جو سروسز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی امپورٹنس پاکستان کی ایکانومی میں بہت زیادہ ہے اگر ایڈوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے ملک میں سکسٹی ٹو پرسنٹ عبادی لٹریٹ ہے اور تھرٹی ایٹ پرسنٹ عبادی جو ہے وہ اللٹریٹ ہے شاید اس تھرٹی ایٹ پرسنٹ میں زیادہ پورشن ان لوگوں کی ہے جو بڑی عمر کے ہیں اور پرانے وقتوں میں کیونکہ ایڈوکیشن کا رجحان کم تھا تو یہ شاید اس کو ریپریزنٹ زیادہ کر رہی ہے ہماری لٹریٹ عبادی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایک بڑا پورشن جو ہے وہ پرائیمری، میڈل، میٹرک اور انٹر لیول کے ایڈوکیٹڈ لوگوں کا ہے اور ایک بڑا چھوٹا پورشن جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے ہمارے ملک کے لوگ جاتے ہیں اگر اس کو نومیرک ٹرم میں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو تقریباً تیرہ ملین لوگ پاکستان کے ہیں جنہوں نے ہائر ایڈوکیشن حاصل کی ہے یہ نمبر کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے دنیا کی آدھی سے زیادہ ملک جو ہے ان کی عبادی تیرہ ملین یا تیرہ ملین سے کم ہے تو ہماری صرف ایک ایڈوکیٹڈ کلاس جو ہے جو کہ یونیورسٹی لیول کی ڈگری حاصل کرتی ہے وہ ہی صرف تیرہ ملین کے قریب پاکستان میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ جو پرائیمری ایڈوکیشن حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایک سو اٹھارہ ملین ایک بہت بڑا نمبر ہے اس تعداد میں پاکستان میں آویلیبل ہے اگر ہم اس انفرسٹرکچر کی بات کریں کہ جہاں سے یہ لوگ ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً دو لاکھ کے قریب سکول ہیں جس میں ایک وقت میں چھبیس ملین سٹورنٹ جو ہیں وہ ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس میں آدھے سے کچھ زیادہ تعداد پبلک سیکٹر کے سکولوں کی ہے جو دہاتوں تک ان کی پینٹریشن موجود ہے اور اسی طرح کچھ تعداد تھوڑی آدھے سے کم پرائیوٹ سیکٹر کے سکولوں کی ہے دوسری طرف اگر کالج اور یونیورسٹیز کو دیکھیں تو تقریباً تین ملین سٹورنٹس پاکستان میں ایٹ ا گیون ٹائم ہائر ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ تین ہزار کالجز اور وان ہنڈرنٹ سیمنٹی فور یونیورسٹیز جو ہماری موجود ہیں اس ملک میں ان سے وہی ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں یہاں پہ بھی پبلک سیکٹر تھوڑا سا آدھے سے زیادہ ان کی ریپریزنٹیشن ہے اس نمبر میں اور آدھے سے تھوڑا سا کم جو ریپریزنٹیشن ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے کالجز اور یونیورسٹیز کی ہے یہاں پہ یہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ جہاں پہ ایڈوکیشن کا نظام ہمارے ملک میں سٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اور اس پہ میڈیا پہ بہت بات بھی ہوتی ہے شاید اس کی غالبن وجہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ بہت سٹرانگلی ریپریزنٹیشن لیتا ہے ہائر ایڈوکیٹڈ لوگوں میں سے ہمارے جنرلیسٹ بھی ہائر ایڈوکیٹڈ ہیں ہماری وہ کلاس جو اچھی ایڈوکیشن آسل کرتی ہے وہ اپنی بات کو میڈیا پہ پراپرلی کیومنیکیٹ بھی کر سکتی ہے تو جہاں پہ ہائر ایڈوکیشن کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے اور بہت ڈسکشن اور ڈیبیٹ چلتی ہے وہاں پہ ایک ہمارا سیکٹر ہے جس کی ضرورت چاہید بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات اور بہت زیادہ ایفرٹس چاہید اس طریقے سے ہونے ہی نہیں ہیں اور وہ ہے ٹیکنیکل ان وکیشنل ٹریننگ کا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پرائمری لیول کی جنہوں نے ایڈوکیشن حاصل کی ہوئی ہے یہ ہائر ایڈوکیشن حاصل نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کو بھی سکل حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل ٹریننگ کی ہینڈز آن ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کی جو کپیسٹی ہے وہ بڑی تھوڑی ہے صرف پاکستان میں ہم 3,798 ٹریننگ ٹیکنیکل ٹریننگ یعنی کہ ٹیوٹ کے انسٹیٹیوٹس آویلیبل ہیں جو کہ ایک سال میں صرف پانچ لاکھ سٹوڈنگ کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے سکتے ہیں اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق کم از کم تین گناہ اضافہ اگر اس میں ہو تو تب جا کے ہم اپنے ملک میں جو ٹیکنیکل ٹریننگ کی ڈمانڈ ہے اس کو پورا کرتے ہیں آپ ایڈوکیشن کے اوپر یونیورسٹیز کے اوپر کالجی سکولز کے اوپر اکثر دسکیشن سنتے رہتے ہیں لیکن اس کے اوپر زیادہ دسکیشن نہیں ہوتی اور شاید ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں پہ پرائیوٹ سیکٹر کا ایک بڑا روبست رول ہے ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر وہاں پہ ادھر کمپیٹیشن کو مزید بڑھا کے تاکہ زیادہ اچھی کوالیٹی کی ایڈوکیشن پرائیوٹ سیکٹر سے حاصل ہو سکے اور زیادہ کمپیٹیشن کی وجہ سے سستے سستے ریٹس پر ایڈوکیشن زیادہ زیادہ عبادی کو اویلیبل ہو سکے شاید گورنمنٹ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنا فوکس جو ہے ایک بہت بڑی عبادی ہنڈرنیٹین میلین لوگوں کی جو ایک عبادی ہے جو پرائیمری لیبل کی ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں ان کی طرف فوکس کرے اور ان کو ٹیکنیکل سکلز دے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پلمنگ کی سکلز حاصل کر کے الیکٹرونکس کی سکلز حاصل کر کے اور دوسری دوسری چھوٹی چیزوں کی سکلز حاصل کر کے پاکستان کی فیکٹریوں کو پاکستان کے فارمز کو بھی چلاتے ہیں اور پھر پاکستان سے باہر میڈلیسٹ میں امریکہ میں یورپ میں جا کے ملازمتیں کرتے ہیں اور اپنی قابلیت سے کمائے ہوئے پیسے جو ہیں وہ پاکستان واپس بھیجتے ہیں تو یہاں پہ اس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنیکل ٹریننگ اور سکلز کو میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے اور اسی کے حوالے سے میری ریکمینڈیشن آج کی ہوگی کہ پاکستان کو غالباً ایک سکل ڈیویلپمنٹ کی بڑی روبر سٹریٹیجی بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے جو چار پلرز ہیں وہ شاید غالباً یہ ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس سکل ڈیویلپمنٹ کی جو سلیبس ہے جن ایریاز میں یہ سکلز دینی ہے ہم نے اپنی یوت کو اس کو انڈسٹری کی نیٹ سے زیادہ سے زیادہ لائن کیا جائے یہ وہ انڈسٹری بھی ہے جو پاکستان میں اپریٹ کرتی ہے اور یہ وہ انڈسٹری بھی ہے جہاں پہ پاکستانی اوورسیز جا کے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ پارٹنرشپس اور کلیبریشنز کی بہت زیادہ اپرچونٹی موجود ہے یہ پارٹنرشپس اور کلیبریشن پاکستان میں موجود پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو دنیا میں موجود وکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ بھی پارٹنرشپس اور کلیبریشنز کو ایکسپور کیا جا سکتا ہے اس میں سی پیک کے حوالے سے چائنہ کے ساتھ بہت بڑی اپرچونٹی موجود ہے کیونکہ چائنہ اپنے پبلک سیکٹر اور پائیویٹ سیکٹر کی بہت ساری انڈسٹری کو پاکستان میں لا کے اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو ضرورت ہوگی کہ یہاں پہ سکلڈ ہیومن رسوس پاکستان کی انڈسٹری کو رن کرنے کے لئے اویلیبل ہو تو شاید ان کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے کہ وہ سکلڈ ڈیویلپمنٹ کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں ایک اور ایریا جس پہ ایمفسائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ خواتین کی سکلڈ ڈیویلپمنٹ ہے انفرشنٹلی ابھی بھی ہمارے ملک کی جو خاص طور پر دہاتی عبادی ہے وہاں پہ خواتین گھروں سے زیادہ دور ٹریول نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو سکلڈ ڈیویلپمنٹ کی ایکسس کافی کم ہے تو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کو کس قسم کی سکلڈ ڈیویلپمنٹ کی کورسز آفر کیے جا سکتے ہیں اور ان تک پہنچنے کا ان تک رسائی کا بہتر میکنزم کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا رسورس پول ہے پاکستان کا جو کہ انٹیپ پڑا ہوا ہے اور اچھی سکلز ان کو جب ہم دے دیں گے تو اس رسورس پول کے مارکٹ میں انٹر ہونے سے ہمارے ملک کی ترقی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور فائنلی جہاں پہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بات کی کہ پاکستان کے اندر دیجٹل یعنی کہ جو موبائل اور انٹرنیٹ کی سروسز ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور پہ یوت کے اندر اس کا رجعان بہت زیادہ ہے جو کہ سکل ڈیولپمنٹ کے ہماری پرائمری ٹارگٹ مارکٹ ہے تو اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ فیزیکل انفرسٹرکچر سے میں بہت زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں اور بہت وقت لگ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم ڈیجٹل انفرسٹرکچر کو یعنی کہ آئی ٹی موبائل فون اور انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو ٹریننگز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کی پینٹریشن کیسے بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہمارا یوت جو ہے وہ موبائل انیبل انٹرنیٹ انیبل ٹریننگز سے بھی فائدہ اٹھا سکے اور ان کی جو سکلز جو ہیں وہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہو تاکہ ہماری اپنی انڈسٹری کو بھی اور دنیا بھر میں وہ جہاں جا کے کام کرتے ہیں وہاں سے آنے والے ریمیٹنز کی حوالے سے بھی ہم اپنے ملک کے لئے زیادہ سے زیادہ بہتری پیدا کر سکے یہ تھا جی ہمارا یومن ریسورس ڈیولپنٹ پر پروگرام آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تینکیو